اعوذ باللہ امیشی قائم ایم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علماء طلبات السلام علیکم قدو لیکٹر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر بلاس رسیم یقیناً آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آفاتر بھی و سماوی سے رفوض رکھے مطلب آرلائن کلاسز کا یہ سلسلہ چاری ہے اور آج ہم اپنے لیکٹر میں اپنا پوستن نمبر ایک ہمارے پیپر کا آخری سوال ہے اس کو ہم ڈسکس کرے گے اور ہمارا آخری سوال کیا ہوتا ہے وہ ترخیص نگائی کے عورت سے یہ سوال دو حصوں پر مستمر ہوتا ہے ایک حصے میں ترخیص کرنا ہے اور دوسرا حصہ اس کا پیراغراف کا انوال ہوتا ہے اور آپ انہوں کو یہ بتاتا جنہوں اپنے فکر یہ انسین کوئی پیراغراف آتا ہے اور اس انسین پیراغراف کو ہم نے دیکھنا ہے اس کی پریسی کرنی ہے ترخیص کرنی تو سب سے پہلے آپ نے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ترخیص کیا ہوتی ہے پھر اس کے بارے ترخیص کرنے کا طریقہ کار کیا ہے حصول و نوابط کیا ہے یہ آج ہمارا موضوع ہے تو ترخیص یہ ارمی نوابط کے لفظ ہے جس کے معنی ہے خلاصہ کرنا مختصر کرنا یعنی پکھرے ہوئے فیالات کو یک جا کرنا کسی تنیل عبارت کو مختصر کرنا اس کا خلاصہ بیان کرنا دیسی کے لئے ترخیص نگاری میں ہم جس چیز تو دیکھتے ہیں وہ ہے موقف بیان کرنا یعنی آپ کو ایک پیراگرام دیا گیا ہے اس پیراگرام کے لئے موقف کیا ہے کیا کیا گیا ہے وہ دیکھنا ہے اور کسی تنیل اقتباس کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا کیا کہلاتا ہے تلخیص کہلاتا ہے انگریزی منسل کے لئے پریسی رہنی کی انفعال استعمال کیا جاتے ہیں پریسی رہنی کا پیراگرام تو اجسے اصور اور ضوابط کیا ہے پہلے جو بریاتی باندر ہوئی ہے پیراگرام کو تین مرتبہ لازمی پڑھ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پیراگرام کو تین مرتبہ پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے مٹا کوئی بھی عبارت جو انسن ہے جب آپ اس کو پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن سے سمجھ سے عقل سے بالا دار ہوتی ہے کہ اس پیراگرام میں کیا کہا رہا ہے ہم دوبارہ جب اس پیراگرام کو پڑھتے ہیں یہ بات ہمیں ذیب مشین ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چاہ جاتا ہے کہ اس پیراگرام کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے وہ مذہب ہے وہ سیاست ہے وہ معیشت ہے وہ سیاعت ہے وہ کوئی شخصیت ہے وہ کسی قطاب کا تذکرہ ہے یعنی دوسری مرتبہ پڑھ لے پر ہم اس کے موضوع کی طرف پر وہ بڑھ جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ چاہ جاتا ہے کہ پیراگرام میں بیان کیا دیا جاتا ہے تھاڑ نمبر پہ جب ہم تیسری مرتبہ اس پیراگرام کو پھر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چاہ جاتا ہے کس پیراگرام کے اندر کون کون سی باتیں جب ہوتی گئے ہیں متعداد کہاں پر ہے متعداد کہاں پر ہے سوالی انداز کہاں پر ہے مقالباتی انداز کہاں پر ہے یعنی ہم تین مرتبہ پیراگرام کو پڑھ لے مکمل طور پر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پیراگرام کا جو رکھ ہے وہ کس طرف ہے اور اس میں لکھنے والے میں موقف کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ہم نے اس پیراگرام کو سمجھنا ہے جو اس پیراگرام کے اندر دیا ہے سیکھنی بات ہے یہ پیراگرام میں گرام کیے جانے والا موقف تو موقف ذہن میں کیسے آئے یقینی طور پر اس پیراگرام کو تین مرتبہ پڑھ لیں اور تین مرتبہ پڑھے جانے سے ہی وہ بازہ میں سمجھ آسکتی ہے مگر نہ ہمارے کے لئے یہ کام کرنا مشکل ہو جائے تنقین اور پبسرے سکھنے سے بعض اوقات کو پیراگرام دیا ہو اس میں جو شخصیت اس کا نام لیا گیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی شخصی اقتعاب یا ہمارا جائے ہو اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ جائے ہو قرد ہے تو کیا ہم گرے کے تنخیص کرتے ہوئے کہیں آپ اس کے تعارف میں تو بہت کچھ نہیں لکھ رہے کہیں آپ موبالگا رائے سے تو کام نہیں لے رہے کہیں اگر وہ ہم سے اقتلاب رکھتا ہے تو ہم اقتلاب میں تو نہیں پہنسا ہی باتیں گا رہے ہیں تو تنقید اور تفسرے سے ایک بریز کرنا کیوں کرنا آپ پہلا گرام کی تلخیص کیا رہے ہیں آپ اسے مختصر کیا رہے ہیں آپ تنقید پہلا گرام کی اقتصار کے ساتھ پیان جا رہے ہیں اور جب آپ تنقید اور تفسر اقتصار کیا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر بات پھر جائے گی اور شاہر نے کہا رہا ہے کہ بات نکلیں گی تو پھر دور تنقید آئے گا اجلا پوائنٹ ہے تلخیص اصل کیبارت کا ایک تہائی حصہ ہونا چاہیے that is very important why یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لیں ایک اصل پیرا گراف کا ایک تہائی حصہ one third ایک بٹا دین ایک بٹا دین کیسے کہ اگر وہ پیرا گراف سال اگروں پر مجتمل ہے تو آپ کی جو تحتمی تلخیص ہے وہ 33 to 36 ورڈ کی ہو جائے یعنی انترک یہ نہیں ہو سکتا کہ 33 پوائنٹ پوائنٹ ایسے ظاہر ہے کوئی ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو سکتے یعنی آپ کا جو پیرا گراف ہے اس کا one third کس طرح بنے گا یہ 100 ورڈ اس کا پیرا گراف دی وہ 33 to 36 ورڈ پر ہو جائے متعداد اور متعداد جو آپ کو حضف کریں اس کے مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیرا گراف کو کسری مطلب پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آگی کہ یہاں کس بات کا ہونٹ کہاں کہاں اس بات کے لیے ہم حسین کو اس بات دورائی جا رہی ہے اور جب ہم ان متعداد اور متعداد کو نکالے گی کافی پیس ہم اصل پیرا گراف کو نہیں کریں گے تو انڈر سورسی بات ہے کہ جو ہماری بچ جانے والی جو تحریر ہے وہ اصل پیرا گراف کا کیا ہوگی وہ ون تھرڈ بھی ہوگی اور یہ کی نشبہ تلخیص کرتے وقت اصل عبارت کی تلخیص ملہو دکھاتے رکھے یعنی آپ کے سامنے ایک موقف کو بیان کیا گیا ہے آپ اس موقف کو سمجھ کہ کہ اس میں کیا کہا گیا اب آپ تلخیص کر رہے ہیں تو آپ اسی تلخیص ملہو دکھاتے رکھے جو اصل پیرا گراف میں دی ہوگی یعنی آپ کی باتیں جو آگے پیچھے ہوگی تو عبارت بھی ربط ہو جائے گی بیمانی سی بات ہو جائے گی اپنی بات کو جان رہ بنا لنے کے لئے اپنی بات میں دو عموانات لگی اب جو عبارت آپ دی ہوگی عبارت کے عموان لکھنے کی دو نمبر ہے لیکن وہ دو عموان آپ مہین کی رہا ہوں یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک عموان لکھا اور خور یہ عموان حلط ہوگیا ہے تو دو نمبر آپ کے جو چلے جائے آپ جو ملتے جلتے جب فنمالات لکھتے ہیں اگزامی نہ رومے سے کسی ایک عنوان کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کا خیال ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے دوسرے سے مختلف ہے لیکن اگر کسی پیرا گراف نے توحید پر بات کی ہے تو یہ ہار بندہ یہ کہہ گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوار یہ وعدہ طور کسی دواز سکتے لیکن پات رسالت کی بات آئے گی تو کوئی کچھ کوئی محبوب خدا کہہ رہی کوئی کہتا ہی امت کے لئے محسن کی بات کی گئی محسن انسانیت کہہ بات کیا محبوب خدا وہ کہہ رہی کہ آپ امت کے لئے خیر و پشہ رہے بات ایک ہے مفہوم ایک ہے کیا ہے سوچ مختلف ہے تو دو انما رات بگا آپ نے نامی لکھیں ترخیص الالفاظ کی تعدال رہے اور یہ تعدال آپ نے اس لئے رکھنی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو سوالیہ جملے دیئے ہوئے ہوئے سوالیہ جملے کو سادہ جملے میں تب دفنی خیر دینا ہے اور مقالبات نہیں انداز رہے تو بیانی انداز میں اگر تین دائل آج آج تو بیانی انداز میں آپ نے بیان کر رہے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی نظام رکھتا ہوں کہ وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے یہ آپ کو جمنا دے دیا ہے کہ آپ اس کی تلخیز کرتا وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اب اس کی تلخیز کا وہ غریب نماز ہے میں نے اس کا موٹم جو بیان کر رہے یہ تلخیز 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 جو تلخیز کی ایک ایک ریٹ کی اس میں کسی قسم کی کوئی مجائش نہیں ہم نے اس کے خیال کو کیا 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 چند لفظوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا آپ لوگ جاتے ہیں کہ موجودہ زمانہ ہے وقت کی بڑی قلت ہے لوگ ہر بندہ مصروف ہے جلدی میں ہوتا ہے اب آپ دیکھئیں ناول سے زیادہ بیٹا اس وقت افثانہ لکھا جا سکتا کام باگر پڑھا جا سکتا ہے وقت کی قلت ہے سکتا کریں گے کہ آپ ایکچر پیراگرام دیا گیا ہے اس کا برد تھائی وہ آدمی ترخیز ہے تو ترخیز کے حوالے سے آپ یہ بتاتا چلوں کہ لیکچر کے دوران آپ لوگ کے پاس بیٹا اسائنمنٹ کے طور پر ایک پیراگرام گیا گیا آپ اس پیراگرام کی ترخیز کریں گے پیراگرام کا علمال لکھیں گے اور اپنے بچ سا دروپ کے اندر جاؤ اس کو شیئر کریں گے جو آپ کا نمو کام تو یہ ساری باتیں ان کو توجہوں سے بہت سنا اور اس پر عمل کرنا بیٹا ہم اپنے سینب اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ چیز اس حوالے سے بڑی ضروری ہے تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ